اسلام علیکم ڈیرسٹوڈنٹس اس محمد نبی جعفر ہماری ایکر لیکچر سیریز جاری ہے اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ڈومین کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تو آج ہم ڈومین اور رینج آف پیس وائز فنکشن کے اوپر بات کریں گے کہ یہ پیس وائز فنکشن کی ڈومین اور رینج کس طرح سے فائنڈ کی جا سکتی ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹین کرنا ہے کہ پیس وائز فنکشن کی ہے پھر ہم اس کی ڈومین اور رینج کے اوپر بات کریں گے پیس وائز فنکشن ایسے فنکشن ہوتے ہیں جو مور دن ون ڈومین سکینڈل ڈسکس کیا جاتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے اگر یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک فنکشن ہے f of x that can be written as اس کو لکھ دیا 2x plus 1 when x is less than equals 1 اور اس کو لکھ دیا x square minus 5 when x is greater than 1 تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک فنکشن کو دو حصوں میں break کر دیا پیس بنا دی ہیں اس کے اور پیسز کیسے بنائے ہیں کہ اس کے لئے ڈومین کچھ اور ڈسکرائب کر دی وہ ون سے چھوٹے نمبر لے لیے اور اس کے لئے ڈومین کچھ اور ڈسکرائب کر دی ون سے بڑے نمبر لے لیے سو اس طرح سے اس کی ڈومین اور رینج کو میں نے بتانا ہے سو ٹرودنٹس پہلے تو میں اگر ڈومین پر بات کروں تو اس کی ڈومین جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے آپ ادھر غور کریں دونوں انٹرولز بنا لیں پہلا انٹرول ایکس لیس دین ایکولز ون اور دوسرا ہے ایکس گریٹر دین ون تو اگر میں ریئر لائن کے اوپر شو کروں یہ مائنس انفینٹی یہ ون اور یہ پوزریو انفینٹی پہلا میں کہہ رہا ہوں ون کو شامل کرتے ہوئے چھوٹے تمام نمبرز یہ میں نے ون کو شامل کر لیا اور ادھر کے تمام نمبرز دوسرا ہے کہ ون کو شامل نہ کرتے ہوئے یعنی کہ اوپن رکھتے ہوئے اس صورت میں سارے نمبرز سو اگر آپ غور کریں مائنس انفینٹی سے لے کے ون تک سارے نمبرز ہیں یعنی کہ مائنس انفینٹی سے لے کے ون تک اور یونین ون سے لے کے پوزریو انفینٹی تک تو جب میں ان دونوں کا یونین کروں گا تو مائنس انفینٹی سے لے کے دیکھیں ون اس میں شامل نہیں ہے بٹ ون اس میں تو شامل ہے اس کا مطلب ون شامل ہو گیا اس کے اندر اور آگے چلتے ہوئے اگر میں بتاؤں کہ ون سے لے کے پوزریو انفینٹی تو بریک تو آئی نہیں رہا کہیں پہ یہ تو سارے کا سارا انٹرول ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی ڈومین جو منس انفینیٹی سے لے کے پلاس انفینیٹی یعنی کہ all real numbers اس کی ڈومین بن رہی ہے یہ تو ہو گئی ڈومین اب ہم آتے ہیں range کے اوپر کہ اس کی range کیا ہو سکتی ہے تو یہ ذرا دھیان سے دیکھئے گا کہ range کیا ہو سکتی ہے range کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو range students میرے پاس کیا آئے گی میں پہلے ایسا کرتا ہوں کہ اسی function میں f of x میں at x is equal to 1 put کرتا ہوں جہاں سے میرے پاس وہ interval break ہو رہا ہے 1 جب میں نے اوپر والے میں put کیا تو یہ آگیا 2 into 1 plus 1 which is 2 plus 1 which is 3 so 3 آگیا اب اس سے جب میں چھوٹے numbers put کروں گا یعنی کہ اگر let's اس سے چھوٹا میں کو جا کے 0 put کر دیتا ہوں at x is equal to 0 تو یہ آگیا f of 0 which is 2 into 0 plus 1 تو answer آگیا 1 تو آپ نے ایک بات پہ غور کیا کہ جیسے جیسے میں 1 سے downward جانا شروع ہوا ہوں تو range میں بھی 3 سے 1 پہ آگیا ہوں اور اب مزید نیچے جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے range converge کرے گی negative infinity کی طرف move کرنا شروع ہو جائے گی تو اس کی جو range کی بھی direction ہے وہ یہ domain تو 1 سے onward پیچھے جا رہی ہے range 3 سے onward پیچھے جانا شروع ہو جائے گی so domain تو میں جب اس کی بتاؤں گا وہ یہی x less than equals 1 اور جو اس کی range ہوئی وہ ہوئی 3 سے لے کے minus infinity یہ اس کی range ہو گئی پہلے part کی ٹھیک ہو گیا اب اس پہ آتے ہیں میں 1 کو ہی put کرتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ close کو کیا یہ میں end پہ بتاتا ہوں اب میں at x is equal to 1 پہ ہی دوسرے function میں put کرتا ہوں تو وہ آجے گا 1 square اور minus 5 so یہ students آجے گا minus 4 answer اگر میں اب move کرنا نا اس سے اوپر والے numbers کی طرف 2 پہ put کرتا ہوں تو جب میں f of 2 پہ ہوں گا تو f of 2 پہ ہوں گا 2 square minus 5 یہ میرے پاس آجے گا minus 1 f of 3 پہ ہوں گا تو یہ آجے گا 9 minus 5 تو یہ آجے گا 4 سو اس میں آپ نے دیکھا کہ minus 5 سے positive infinity کی طرف move کرنا شروع کر دیا ہے جب minus 5 سے positive infinity کی طرف move کرنا شروع کر دیا ہے تو جو اس کی range بنی ہے وہ minus 5 سے لے کے positive infinity کی طرف اور اس پہ میں open رکھ رہا ہوں اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اس پہ close کیوں اور اس پہ open کیوں رکھا میں نے یہی اس کا trick ہے اب غور کریں درہ جب میں نے ادھر 1 put کیا تو 1 interval کا حصہ تھا ٹھیک ہو گیا اگر 1 ادھر interval کا اس کی domain کا حصہ ہے تو 1 کو put کرنے پر جو answer آئے گا وہ اس کی range کا بھی حصہ ہوگا سو اس لیے میں نے 3 کو شامل کر دیا ادھر میں نے کیا کیا 1 سے ہی start کیا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا previous lectures کے اندر کہ چونکہ یہ intervals continuous ہوتے ہیں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ 1 کی اگلی value کونسی ہے ٹھیک ہو گیا سو اس لیے میں نے 1 کو ہی put کیا مجبوری تھی میری 1 کو put کیا answer آگیا minus sorry 4 آیا minus 4 آیا تو minus 4 سے onward میں move کیوں کر رہا ہوں minus 4 آیا اب میں نے یہاں open interval کیوں لکھا کیونکہ 1 اس interval کا حصہ نہیں تھا یہ دیکھیں 1 اس میں شامل نہیں ہے تو میں نے تو اپنی سہولت کے لیے put کیا سو 1 پہ check کر لیا answer کیا آتا ہے minus 4 آیا minus 4 سے اب positive کی طرف converge کرنا شروع جائیں گے اس لیے میں نے minus 4 سے open رکھتے ہو گیا آگے کی طرف move کیا سو اس کی جو range بنی وہ بنی 3 سے negative infinity یہ اور اس کو شامل کیا union اس میں آتا ہوں minus 4 سے لے کے جو ہے میرے پاس positive infinity سو اس کی طرف move کر گئے سو اس طرح رو اینڈ سی ہمارے پاس اس کا آنسر آجائے گا 3 سے negative infinity اور minus 4 سے positive infinity اب ذرا اس پہ گوھر کریں یہ اس کو collectively اگر میں لکھوں گا تو کیا لکھوں گا اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں تو minus infinity سے لے کے 3 تک یہ دیکھیں در پتہ نہیں نظر آ رہا ہے یہ minus infinity سے لے کے 3 تک ہے اور یہ میں اس کا اگر اس سائیڈ پر بنا دوں اس سائیڈ پر شاید نظر نہ آئے یہ important concept ہے اب اس کی range جب میں لکھ رہا ہوں تو ایک آیا میرے پاس 3 سے لے کے negative infinity کی طرف اور union یہ میرے پاس آیا ہے minus 4 سے لے کے positive infinity کی طرف ٹھیک ہو گیا اب میں نے تو overall اس کی range بتانی ہے نا تو یہ درہاں گوھر کریں minus infinity اور یہاں پہ minus 4 یہاں پہ 3 اور یہاں پہ positive infinity سو سٹوڈنٹس گوھر کریں یہاں سے لے کے یہ ساری اس کی domain range میں نے تو function کی range بتانی ہے نا overall تو اس کے بعد یہاں سے لے کے اس تک اس کی range تو آپ اتنا area تو common دیکھ رہے ہیں نا دونوں میں موجود ہے so answer جب میں لکھوں گا تو common والا تو ایک ہی دفعہ آئے گا ادھر minus 4 اس میں نہیں ہے but minus 4 اس میں تو شامل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو range بنی وہ minus infinity سے لے کے plus infinity ہر value بن گئی تو minus infinity سے plus infinity which is all real number so that is the range of the given function ایک example کوئی اور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا concept تھوڑا سا فرنش ہو جائے اس معاملے میں پھر انشاءاللہ آپ کی سارے problems piecewise functions related solve ہو جائیں گے so ابھی ایک example ہم اس کی اور دیکھتے ہیں f of x is equal to کچھ بھی آپ ایسا ویسا لکھ لیں let's x square minus 1 if x is greater than equals 1 ضروری نہیں ہے آپ نے 1 پہ ہی check کرنا ہے میں let's suppose that اس کو 5 پہ رکھ لیتا ہوں اس پہ آپ کی مرضی میں اس میں کر دیتا ہوں x square plus 1 if x is less than 5 یہ کر دیا تو ڈمین تو آپ نے دیکھ لیا all real numbers بن رہی ہے minus infinity سے positive infinity 5 اس میں پھٹ کریں گے f of 5 5 square students minus 1 تو یہ آجائے گا 25 minus 1 which is 24 f of 5 یہ آجائے گا دوسری صورت میں پھٹ کروں گا 5 square plus 1 تو یہ آجائے گا 25 plus 1 which is 26 so answer اس میں میں نے کیا کرنا ہے اس میں میں نے 5 کو شامل کرنا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا 24 تو شامل ہوگا positive کی طرف move کرنا ہے تو positive کی طرف move کروں گا تو answer بڑھنا شروع جائے گا یہ نہیں کہا next میں 6 put کرتا ہوں تو answer میں اس سے بھی بڑھا آئے گا 7 put کرتا ہوں تو اس سے بڑھا آئے گا so یہ 24 سے لے کے positive infinity کی طرف تو آگیا اس کا answer اب اس پہ آتے ہیں کہ اس کا answer کیا آرہا ہے 26 سے downward direction میں آنا ہے کیونکہ چھوٹی values میں آؤں گا پیچھے کی طرف 26 سے لے کے یہ آ جائے گا بچہ minus infinity کی طرف اس پہ میں open رکھوں گا کیونکہ یہ اس میں شامل نہیں ہے جی اب میں جب اس کی domain ہو گئی اب range پہ بھی بات کرتا ہوں تو دیکھیں ایک میں ہے minus infinity 24 26 اور positive infinity ایک answer آیا 24 سے positive infinity یہ direction اور ایک answer آیا 26 سے یہ تو یہ تو all real numbers بن گیا range اس کی range اس کی all real numbers ہوگی اور previous examples میں میں نے details سے بتا دیا so students یہ تھی domain and range of peacewise functions یقینی طور پہ آپ نے اس چیز کو enjoy کیا ہوگا زندہ کی رہیت انشاءاللہ پھر اسی پروگرام اسی چینل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے حجات دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم چینل پہ بیشتر والمیشتر اب ہوسکی ہائی بیشتر چینل بیشتر کبیشتر ملاقات بیشتر موسیقی